بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ اشمعین اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مبارک سفر میں اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی جمع کرے ہمارا یہ سفر کو قبول فرمائے زندگی بھی ایک سفر ہے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر و صدیل میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں دنیا میں ایسے رہو جیسے رہ چلتا رہی پردیسی کہ اس کا سفر میں جینی لگتا گھر جانے کی فکر سوار بھوتی تو منزل تو آخرت اور اللہ ہے یہ راستہ ہے اس میں بے شمار گھاٹیاں بھی ہیں بادیاں بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں نغمے بھی ہیں نوحے بھی ہیں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں بیماری بھی ہے سجد بھی ہے زندگی بھی ہے موت بھی ہے اس زندگی گزارنے کے چند لوگوں کے طبقات ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارکنے والا ہے اس سب کچھ آپے آپ بنا ہے اور اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں لہذا آپ مزے کرو زندگی مزے کرو ہر آنے والے لمحے کو انجوائے کرو کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں اس کو بھی قرآن نے بتایا ہے ایہاتا ایہاتا لما توعدون کچھ بھی نہیں سب جھوٹ انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحنو بمبعوثین یہی زندگی ہے جو مر گیا پس ختم اب کوئی نہیں اٹھے گا لہذا نہ کسی جنت کا شوق رکھو جہنم کا خوف رکھو نہ کسی سپر پاور کا دھیان رکھو بس اپنے مزے کرو یہ طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا ایک دوسری بنیاد ہے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کریں ہمیں بس عیسی علیہ السلام چھڑا لیں گے اور ہمیں موسی علیہ السلام چھڑا لیں گے یہ دو بڑے مذہب آسمانی اس وقت دھرتی پر ہیں لن تمسنن نارو الا ایام معدودات اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اگر گئے بھی سہی نا جہنم میں تو ہمیں دو چال لٹر مار کر لاکسی جاؤ جنت اچھ تھوڑ جی آگے لگے گی سانو دکر رضی آپ پیٹ اور جامنا ہے یہ بھی ایک ذہن ہے لہٰذا وہاں بھی کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں جو مرضی کر دیکھے بھی ہمیں چھڑا لیں عیسی علیہ السلام چھوڑ عیسی علیہ السلام ہماری جگہ قربانی دے گئے چلے گئے بس خط یہ بھی ایک ذہن ہے ایک تیسرا ذہن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے ایک صحیح بنیاد دی صحیح سوچ دی کائنات کا ایک خالق کئی نہیں ایک اُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدُ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدُ اسی مکہ میں یہ صورت کیسے اتری قریش کہنے لگے اللہ کا کوئی نصب تو بتاؤ کیا ہے چونکہ عربوں میں نصب بہت یاد رکھتے تھے گھوڑے اور اونٹوں کے نصب بھی یاد رکھتے تھے اپنے رب کا کوئی نصب اتا پتہ تو بتاؤ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل یہ صورت لے کر آیا کہ آپ ان سے کہیے یہ اللہ کا پتہ ہے کہ وہ احد احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکی واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو تو ہم اپنے لئے واحد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں میں اس کمپنی کا واحد مالک ہوں یہ ہم کہہ سکتے ہیں احد نہیں کہہ سکتے ہیں احد جس کا کوئی مثل نہ ہو جس کو سوچا نہ جا سکے جس کا تصور نہ قائم ہو سکے اللہ السمت سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج ہے لم يلد کسی کا باپ نہیں ولم يولد کسی کا بیٹا نہیں لہذا جس میں یہ صفات ہوں گی ولم يکل لہو کف وان احد پھر کوئی اس جیسا نہیں ہے یہ وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں جب ہر چیز کو کسی نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ایسی احمقانہ سے سوال ہوتا ہے جسے بنایا جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں اللہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ صفتیں ہوں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو اسے کسی نے بنایا نہ ہو کسی کا وہ باپ نہ ہو کسی کا وہ بیٹا نہ ہو سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں اس کے لئے وقت تو اللہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ کی تعریف اس پہ آ ہی نہیں سکتی جسے کسی نے بنایا ہو لہذا یہ جو چار آیات ہیں یہ صرف اللہ کی ذات اس لئے اس کو قرآن کا ایک تہائی کہتے ہیں سورہ قل ہو واللہ تہائی قرآن ہے تہائی قرآن کا مطلب کہ یہ صورت پڑھ لوگے تو تیس سے بارے پڑھنے کا عجر مل جائے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو لیکن قرآن تین چیزیں بتاتا ہے توحید رسالت اور آخرت یہ تین چیزوں کے گرد قرآن گھومتا ہے تو سورہ قل ہو واللہ ایک بٹا تین ہے ساری طوری جس میں بیان کی گئے ہیں پھر رسالت ہے پھر آخرت ہے باقی اس کے لوازمات تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا اس کائنات کا ایک خالق پھر ہمارا بھی وہی خالق ہے ہوواللذی خلققوں من تراغن مٹی سے بنایا پھر یہ شکلیں بنائیں جیسے چاہا ماں کے پیرٹ میں بنایا پھر دنیا میں لے کر آیا ثم سبیل یسر پھر ہمیں زندگی دی احیاء پھر ہمیں موت دی و آمات پھر ہمیں قبر میں ڈالا فاقبرا پھر ہمیں اٹھائے گا ثم اذا شاء انشاء یہ سارے قرآن جواب دے رہا ہے قرآن جواب دے رہا ہے کون بنانے والا ہے اللہ کہاں سے بنایا ہے مٹی سے ماں کے پیرٹ میں کس نے بنایا اللہ نے باہر کون لاتا ہے اللہ زندگی کون دیتا ہے اللہ موت کہاں سے میٹیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں دو سو جواب ہیں دو سو جواب ایک بھی ٹھیک نہیں وہ قرآن ایک جواب دیتا ہے اللہ یتوفل یتوفل انفس عین موت اللہ یعجب تمہاری جانے نکال کر تمہیں موت دے دیتا ہے ایک جواب جو بالکل سائی فٹ جواب موت کے بعد کیا ہوگا بلید دارک علمہم فی الاخرہ یہاں آکر پوری دنیا کے انسانوں کا علم تھک جاتا ہے آجز آجاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ملک اخل کہتا ہے اَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاطًا أَعِنَّا لَمَبْغُلْثُونَ یہ جب چورا چورا ہو جائیں گے قبر میں تو پھر بھی اٹھا دیے جائیں گے اٹھا جائیں گے اَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا یہ قبروں میں ڈالنے کے بعد پھر ہمیں کوئی اٹھائے گا اٹھے گا کوئی اَوَآَبَعُنَا الْأَوَّلُونَ ہاں مارے باپ دادا اٹھیں گے یہ سارے سوال قرآن اٹھا رہا ہے پھر قرآنی جواب دیتا قُلْ اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ عِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْدُونَ ہاں اللہ تم اولین آخرین کو اٹھائے گا بھر ایک قرآن کی بڑے خوبصورت آئے سارا قرآنیں خوبصورت ہیں فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِد فَإِذَا هُمْ بِالصَّاهِرَةٌ يَقُولُونَ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِذَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ اِذَاً قَرَّةٌ خَاسِرَةٌ یہ قریش کی بات مرگے مٹی ہوگئے اٹھ سکتے ہیں چورا چورا اٹھیں گے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے فَإِنَّا مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِد فَإِذَا هُمْ بِالصَّاهِرَةٌ ایک آواز آئے گی تم سارے کھڑے ہو جاؤ گئے لیکن قرآن عربوں پر اتر آیا عرب کی نیچر عرب کی معاشرت ثقافت ساری قرآن کے سامنے اللہ کے سامنے عرب کیا ہیں چرواہی اونٹ چراتے ہیں بکرییں چراتے ہیں چرواہی اور جانور میں ایک لینگویج ہوتی ہے جو صرف جانور سمجھتا ہے ایک آواز پر وہ چلتے ہیں ایک آواز پر وہ واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا جب وہ بیلوں کے حل ہوتے تھے بیلوں کے حل ہوتے تھے تم چھوٹے تھے تو کبھی کبھی ہمارے والدوں میں ساتھ لے جاتے زمینوں پر انیس سو ساٹھ میں میرے والد صاحب نے ٹریکٹر خریدا سب سے پہلا ٹریکٹر پورے علاقے کا انیس سو ساٹھ میں چودہ ہزار رکھا میرے والد صاحب نے چودہ ہزار بھی بڑی وڈی رقم سو روپے یہ تو لس ہونا ہے وہ جو ملازم چلا رہتا تھا نا بیل کو وہ کہتا کبھا 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 تو بیل لیفٹ مرنا شروع ہو جاتی تھا اسے کو نہیں بتا کبھے کا کیا مطلب لیکن ایک منسٹ ہو جاتا تھا جانور اور اس کے ساتھ کام کرنے وہ کہتا سجا 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 وہ رائٹ مرنا شروع ہو جاتا تھا وہ کہتا ہاں 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 تو وہ تیز ہو جاتا تھا تیز ہو جاتا تھا روکنے کے بھی کوئی آلاز تھی وہ مجھے یاد نہیں لیکن یہ تین نغمیں میرے گونج رہے ہیں دماغ میں زجرہ کسے کہتے ہیں کہ ایک عرب کا بددو بکریاں چلانے نکلا بکریاں پھیل گئیں اون چلانے نکلا اب اونٹ پھیل گئے اب شام ہونے لگی اس نے واپس جانا ہے تو ایک آواز دیتا تھا زور سے ایک آواز نکالتا تھا اس آواز کا مطلب تھا کہ اب ساری بکریاں واپس آ جاؤ سارے اونٹ واپس آ جاؤ تو یہ آواز جہاں جہاں جاتی تھی جس بکری اور اونٹ کے کان میں آواز پڑھتی وہ واپس آنا شروع کرتی تیزی کے ساتھ لوٹتے تھے لوٹتے تھے لوٹتے تھے پھر ان کو ہاں کے باڑے میں واپس لیاتا تھا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہاری وہ آواز جس پر جانور واپس لوٹتا ہے اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں زجرہ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ساؤنڈ ہوگی اور تم آ جاؤگی زجرہ وہ آواز تمہاری وہ آواز جس پر تمہارے اونٹ واپس آ جاتے ہیں جہاں بھی کھڑے ہوں واپس بکری ہیں واپس ایسی ہی تیرا رب ایک آواز لگائے گا اور تم قبروں سے اٹھ کے جمع ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالصَّاحِرَةَ فَإِنَّا مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَعْحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالصَّاحِرَةٌ تو اللہ نے ہمیں گنیات دی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ایک صحیح سوچ دی کہ ہم خود نہیں آئے اللہ نے بھیجا ہے خود نہیں مرتے اللہ مارتا ہے قبر مٹی نہیں بناتی ختم نہیں کرتی ایک وقت کے لیے ہمیں مٹا کر پھر اللہ زندہ کرنے والا ہے پھر عیسائیوں یہودیوں نے کہا ہمیں تو عیسیٰ چھوڑائیں گے موسیٰ چھوڑائیں گے لحم السلام لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ظَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ظَرَّةٍ شَقْرًا يَرَا ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی تو اللہ تولدے گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی تو اللہ دکھا دیکھ اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہتے ہیں اَخْوَفُ آیَتٍ فِي الْقُرْآنِ قرآن کی سب سے زیادہ حیبت ناقائد وَإِنْ كَانَ مِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ الْعَتَيْنَا بِهَا وَقَفَابِنَا حَاسِبِينَ یہ جو ہمارے ترازہ ہیں یہ ایک حد تک تولتے ہیں اس کے آگے تو تولی نہیں سکتے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا عمل ایک رائی کے دانے کے کروڑوں میں حصے کے بھی برابر ہوگا تو وہ بھی میرا ترازہ تول کے تمہیں دکھا دے گا یہ ہو رہا ہے اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت کرتے ہیں اس کے برعکس قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت یا عبادی الَّذِينَ أَسْرُفُ وَلَىٰ أَنفُسِنِ لَا تَخْمَتُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُو وَشَمِعَ اے میرے ناق فرمان بندو دروں نہیں ناومید نہ ہو تم توبہ کرو میں ساری معاف کروں توبہ کرو توبہ بھی نہ کرے اگر اللہ پر معاف کر گا تو پھر تو حسین اور شمر بار برو اسے ناقوا انیبو الی رب بہکم تم توبہ کرو میں سب معاف کروں اور اللہ کا مطلب ہے اللہ آتا ہے چھا جانے کے لیے کسی چیز کو اپنے اندر چھپا لینا اللہ کا مطلب ہے وہ لوگ وہ مردورت جن کے وجود کو گناہوں نے چھپا دیا ان کا اپنا وجود ختم ہو کہ خود ایک گناہ بن چکا ہے ان سے بات کر رہا ہے کہ تم بھی ناومید نہ ہو تمہیں لوگ درائیں گے ناومید نہ ہو توبہ کرو سارے معاف کر دوں اللہ انفرس سے اچھا پھر ہمارا طرز یہ کہ اپنا بیٹا بھی ہو نا وہ گڑھ بڑھ کرے تو ہمارا لے جا سخت ہو جاتا ہے کم باغ تو پتہ نہیں کیا کہ ہم آئیں بولتی تو جو سب سے زیادہ نافرمان لوگ تھے اللہ ان سے اتنے پیار سے بولا ہے تو فرما مظہاروں کے ساتھ کیا کرے یا عباد یا عباد اے میرے بندوں میرے بندوں سے لگتا ہے جو میں اللہ تعالیٰ بڑے تقبلے نہ لگا لگتا ہے بڑے تجد گزار بڑے روزے دار نہیں صرف اگر یا عبادی کہ آگے آپ ایسے پردہ لگا دیں ہاتھ رکھ دیں صرف یا عبادی کو پڑھیں تو میرے رفت کی قسم اس سے شہد ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے یا عباد ایک مثال ماں کہتی میرا لان میرا بچہ تو اس میں اب ممتہ کی محبت محسوس کرتے ہیں کی نہیں کرتے لیکن اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا ترجمہ کسی لینگویج میں نہیں ہو سکتا یا عباد میرے بند کیا محبت ٹپک رہی ہے میرے بند تو آگے ہاتھ ہٹا ہوتا آگے لکھا ہوا ہے اللہ دینہ اسرفو علا انفسیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک کام بھی نیکی کا نہیں کیا بھول کے بھی نیکی کا نہیں کیا اللہ کہتا تم بھی میرے توبہ کر لو سارے معاف کر لو ایک بڑا پرانا واقعی یاد آگیا ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا کوئی ایک جدو کر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی جدو کر کے دو یہ عورت میرے قابو آ جائے اس نے کہا چالیس دن اللہ کی نافرمانی کرو پھر میرا جدو اثر کرے گا تو جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے اس نے چالیس دن ہر گناہ کیا چالیس دن کے بعد اس نے اس کو عمل کر کے دیا اثر کوئی نہیں ہو اوہ واپس آگیا کہا نا خدا ہے ملے نا وزال سنو نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے تو انہیں کیا کیا کہا تو انہیں کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اس لئے میرا جادو اثر نہیں کرے گا انہیں کہا میں نے کچھ نہیں کیا جان روج کے ہر خطہ کی کہا نا ادھر بیٹھ کے سوچ کوئی نہ کوئی تو اس سے نیکی کا کام ہوا ہے وہ بیٹھ کے سوچنے لگا راستے میں جا رہا تھا پتھر پڑھا تھا میں نے ہٹا دیا کسی کو ٹھو کرنا گئے تو جادو گر رونے لگا اور کم بخت اللہ نا تیج پر اور تیرے عشق پر تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے جس نے تیری اتنی سی نیکی پر تیرے ایمان کو باقی رکھ میرا جادو تو اثر ہی اس ہوا کرتا جب ایمان چلا جائے کہا تو توبہ کر مجھے کلمہ پڑھا اس نے کلمہ پڑھا اس سے توبہ کروا ہے یا عباد اے میرے نافرمان بند میرے کوئی کہتا ہے نافرمان اولاد کو تو لوگ یہ گنا چھوڑ جاتے کہ میری اولاد وہ کہتا ہے میرے بند میرے ہی ہو بھائی تم توبہ کر لو بس توبہ کرو سے پھر ہماری یاری پکی اور ٹوڑ جائے پھر کر لینا یہ بھی نہیں کہا کہ ایک واری کر کے دوبارہ نہیں توڑ لینا جب ٹوڑے پھر کر لینا ہماری دوستی پھر پکی ہو جائے گی مجھے جعوید چوڑری نے کال پہ لیا کہلے گا آپ لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتے ہیں میں نے کہا کیوں آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوڑ جائے کرو اللہ معاف کر دے گا آپ کا نوکر دو تین دفعہ کرے جرم آپ اس کو رکھو گے نہیں نکالو گے میں نے کہا یہ چوڑری صاحب تم تو بڑے سمجھ دار ہو کر ایسے بے وقوع بن رہے ہو تم تاریک جمیر اور اللہ کو ایک کر رہے ہو تم نوکر رکھے تو میں تو بیٹے کو نکال دوں گا اگر میرا بیٹا مجھے تنگ کرے گا میں نکال دوں میرے باپ نے مجھے نکال دیا گھر سے اگر تم نے مولی ہوئی گئن ہے میرے گھر سے نکال دیا تئیس تومبر انیس سو بہتھر گھر سے نکال دیا میں نے کہا میرا تو بیٹا نا فرمانی کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا تو اللہ اور بندے کا فرق جان اللہ نہ میرے سجدوں کی اس کو ضرورت ہے اور نہ میرے نا فرمانی سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے وہ اثر سے پاک ذات ہے وہ کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی تم گناہ کر کے آجو پر توبہ کرو میں معاف کروں گا اتنی خوشی سے جتنے خوشی سے پہلی توبہ کو معاف کیا تھا ایک اور بات یہ راڈن اگر یہ ٹوٹ جائے دو تین چار جگہ سے اس کو بڑے ماہر آدمی سے ویلڈ کروائیں وہ اس کو پینٹ کر دے لیکن جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جتنا مرضی کوئی صفائی اللہ یہ کہ اس کو بلکل پکھلا کے نیا بنائے پھر وہ تو باپ نہیں رہی جوڑ نظر آتا ہے رفو کیا جائے شیشہ لگا کے دیکھو نظر آتا ان استقالانی اطلتو لہ اللہ کہہ رہے تو آس ہی میرے پاس توبہ کرکی ایک دفعہ توڑی ہو دو دفعہ توڑی ہو یا ہزار یا ایک لاکھ دفعہ توڑی ہو جب تیری جب تیری توبہ قبول کر کے واپس کروں گا تو ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا تیرے منکر نکیر کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ٹوٹ کے جوڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹ کے جوڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں ایسے بنا دوں گا دیکھو تو اللہ ہے تو میرے سجدوں سے کیا فرق پڑتا یا میری نام فرمانے سے اسی کیا فرق پڑتا آپ کو اپنے نبی کے حدیث سنو ما اثر دیکھو میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ جو لوگ تھوڑے سے خطاؤں میں پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو بکششی کوئی نہیں نہ امید ہو جاتے ہیں جو تھوڑے سے نیکی پہ آ جاتے ہیں وہ متقبر ہو جاتے ہیں کہ جنت ہے ہی ساڑی کسی ہوردی ہے ہی کوئی نہیں یہ دو ایکسٹریم چل رہی ہیں جو تھوڑا سا خطاؤں میں پھنس تھے وہ کہتے ہیں میری تو بکشش کوئی نہیں در سے اور کسی واسطے ہے ہی کوئی نہیں اللہ کی بے نیازی سے درنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی آس ہونی چاہیے میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا ہوں میں ناؤمیدی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے برے صغیر میں خطابت جو ہے نا خطابت بلکہ پوری دنیا کا میں نے عربوں کے خطیبوں کے بھی بیان سنے ہیں وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہی بڑھا دی اور اللہ تو شارک سے زیادہ کری مومن نہیں کہا کہ میں مومن کی شارک سے زیادہ کروں ہر بندے بندی کی شارک سے زیادہ کریں کہ مجھے بلانے والا ہو مجھ سے دوستی کرنے والا ہو بڑے بادشاہوں سے دوستی کی پہل کرنے پڑتے وہ نہیں کرتے چھوٹوں کو پہل کرنے پڑتے اور یہاں بڑا بادشاہ پہل کر چکا ہے انی احبک میں تم سے پیار کرتا ہوں تب حق کی علیکہ کلی محبہ تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر سبحان اللہ بڑے بادشاہ کہوں کسی تھوڑا سا کوئی مشہور ہو جائے تو کسی کو خاطر منیلہ تھا تو بادشاہ کون کسی کو پوچھتے لیکن وہ اتنا بڑا بادشاہ کہ میں تم سے پیار کر چکا ہوں اب تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر وہ اس کو ہماری کیا ضرورت ہے وہ تو نبیوں کی نبی اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کی کیا ضرورت ہیں تو یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت خطا ہونا کوئی بڑی بات نہیں خطا پہ ڈٹے رہنا اور اس کی لوجک تلاش کرنا یہ تباہی کے بات دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرے معاف ہے ایک گناہ کر کے کیا ہوا میں کچھ کر رہا ہوں میں تو اسی شغل کر رہا ہوں میں تو اسے شغل کر رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں یہ خطرے والا کیس لیکن سارا وجود گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آگیا ہوں تو کہہ جا ہوں معاف ہے ایک پہ اڑ جائے خطرے کی علامت ہے دھرتی بھر کے کہ یا اللہ مجرم و معاف کر مسئلہ ہی کوئی ہے مسئلہ ہی کوئی ہے یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت حجاج بن یوسف مرنے لگا نا تو کھننے کے یا اللہ ساری دنیا کہہ رہی میری بخشش کوئی نہیں اور میں تو تیری آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تُو بڑا غفور ہو رہی تو حسن بسری کو جب پتا چلا کہ حجاج مرتے ہو یہ کہہ گیا تو فرما لے کہ شاید اسی پر اس کی بخشش ہو جائے کہ اللہ سے آس لگا کے گیا تو اس کو بڑی خوفناک بیماری ہو گئی تھی سارے وجود سردی سے ایسے کام پتا تھا اس کے جسم کے قریب انگیٹھیاں رکھتے تھے تو اس کی تپے سے اس کی کھال چلتی تھی سردی دور نہیں ہوتی تھی ایسے کام پتا ہے چالیس دن ایسے ہو تردت تردت پتا ہے تو اس کی ماں کہنے لگی میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ظلم نہ کر ظلم نہ کر آج دیکھ رہا ہے اب تیرا آگے کیا ہوگا آگے تیرا کیا ہوگا وہ کہنے لگا ماں اگر تیرے اختیار میں ہو جنت دوزد تو مجھے دوزد میں ڈالے گی کہنے لگی نہیں میں تو نہیں ڈالوں کہ میرا اللہ تجھ سے زیادہ کریم تو بھائیو اللہ کی رحمت کی امید گناہوں پہ نہ لے جائے کہو اللہ بڑا کریم ہے شراب پیتے رو جوہ کھیلتے رو چوریاں کرتے رو سود کھاتے رو اللہ بڑا کریم ہے اور اللہ کے غزب کی کا خوف ناومیدی پہ نہ لے جائے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَالًا اس کے درمیان ہے ایمان کا راستہ کون ہے جس سے خطہ نہیں ہوتی وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہو انسان اور خطہ تو اس لئے تو میرا اللہ نے کہا توبہ کی نہ عمر کی شرط ہے نہ عدد کی شرط ہے اب ساٹھ سال کے بعد حکومت پاکستان ریٹائر کر دیتی تو بھی ریٹائر ساٹھ سال دوبارہ تیری کوئی توبہ نہیں لیتی یا بھئی تو نے سو دفعہ توبہ توڑ دی اور تیری کوئی قبول نہیں کہا نہیں نہیں جب آوگے ہم معاف کریں گے جب آوگے معاف کریں گے اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند یا عبادی کیا اللہ نے اس کے اندر شہد بھر دی تو میں نے آپ کو سب سے خوفناک آیت بتائی سب سے امید والی آیت بتائی قرآن کی سب سے شدت والی آیت جہنم والوں کے لئے چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے کبھی کم نہیں ہوگا قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت جنت والوں کے لئے جنت میں جو چاہو گے پاؤ گے پہ جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گے اللہ اپنے خزانوں سے مزید عطا فرمائے گا قرآن کی سب سے زیادہ انصاف اور عدل کو بتانے والی آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْ بِالْعَجْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَهَانِ الْفَحْشَى وَالْمُنْكَرْ وَالْبَحْشِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قرآن کی سب سے زیادہ حسرت بتانے والی آیت آدمی کبھی کوئی خطہ کر بڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیا کر دی کبھی کوئی فیصلہ غلط کر بڑھتا ہے کرباری نقصان ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے تو قرآن کی سب سے زیادہ حسرت کو بتانے والی آیت یا وَالَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ خُلَانًا خَلِيلًا عجب آیت یا وَالَتَا آجَائِ تو لَيْتَنِي کی ضرورت نہیں لَيْتَنِي آجَائِ تو وَالَتَا کی ضرورت نہیں یا لَيْتَنِي وَيُقُولُ الْكَافِرُ یا لَيْتَنِي کُنْتُ تُرَاب یا وَالَنَا مَنْ بَعْفَنَا مِن مَرْقَدِنَا یا وَالَقِ استعمال ہو رہا ہے یا لَيْتَا الَقِ استعمال ہو ایک جگہ دونوں کٹھے ہو رہے ہیں یا وَالَتَا لَيْتَنِي اتنی حسرت کا اظہار ہے کہ الفاظ کوئی نہیں کسی لغت میں بھی لیکن کس چیز پر حسرت ہے کہ میں کفر نہ کرتا میں شرک نہ کرتا میں شراب نہ پیتا میں سود نہ کھاتا میں ڈاکہ نہ ڈالتا میں زنا نہ کرتا میں چوری نہ کرتا میں کبیرہ گناہ نہ کرتا نہیں عجب عجب یا لَيْتَنِي سب سے زیادہ حسرت کہہ رہا ہے لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا میں بُرے کی سنگت میں نہ بڑھ میں بروں کی صحبت میں نہ بڑھ میں انہیں دوست نہ بناتا اچھا خلیل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے اندر جا کے ٹھک جائے اس کو کہتے ہیں خلیل خلیل خلل سے ہے خلل یعنی یوں جگہ بناتے بناتے اب کوئی آدمی میری طرف آئے کا تو وہ سیدھا نہیں آئے گا بیسے ایسے یوں زگزگ کر کے آئے گا چونکہ اب سارے کٹھےوں کے بیٹھوں ہیں اس کو خلل کہتے ہیں کہ یوں کسی کی محبت آئے اور دل کے پردوں کو چیرتے جائے اندر جا کے بڑھ جائے یہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی یہ بھولنے والا نہیں ہوتا خلیل نہیں بھولتا دوست بھول جاتے ہیں خلیل نہیں بھولتا دوست بھول جاتے ہیں اس دن اس کو اتنی حسرت ہوگی کہ اس کا نام بھول جائے گا لم اتخذ فلانا فلانا وہ فلان اگر کہہ رہا خلیل ہے تو فلان نہیں ہو سکتا فلان ہے تو خلیل نہیں ہو سکتا رسمی جو تعلق ہوتا ہے وہ بھولتا ہے کتنے لوگ ملتے ہیں لیکن چند تعلق والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھولا سکتے انہیں خلیل کہتے ہیں اس کو اتنی حسرت ہوگی بری صحبت اور برے دوست کی کہ اس کا نام بھول جائے گا کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے میں فلان کو خلیلا بناتا اتنا صدمہ اس کے سر پر سوار ہوگا کہ خلیل کا نام بھول جائے گا اور فلان کہے گا لقد ادل لنیعنی ذکر بعد اذ جانی اُسے نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں تو قرآن نے کفر سے کفر پر اتنی حسرت کی تعبیر نہیں کی جتنی غلط دوستی اور غلط صحبت پر اللہ تعالی نے حسرت کے ساتھ تعبیر کیا یا ویلتہ لیتنی کبھی اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے گا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں جہاں مرضی چلے جاؤں انسان پانی سے بنایا اور پانی جہاں جاتا ہے وہی روپ بنا لیتا ہے بوتل میں ڈالو تو بوتل بن جاتا ہے گلاس میں ڈالو تو گلاس بن جاتا ہے ہانڈی میں ڈالو تو ہانڈی بن جاتا ہے پیالے میں ڈالو تو پیالا بن جاتا ہے وَجَالْنَا مِنَ الْمَاءِ قُلَّ شَائِنْ حَيْرِ ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب مٹی تو مٹی بھی ڈھل جاتی ہے پانی بھی ڈھل جاتا ہے کبھی اپنے اوپر سوائے انبیاء کے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ بری سنگت میں جائے اور اثر لے کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئلوں کی دلالی کرے اور ہاتھ کالے نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے کبھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہے کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چیئے ہر وقت ہر وقت اپنے اوپر خطرہ جب تک سانس میں سانس تو اس آیت نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اچھی سنگت اختیار کرو اچھی صحبت میں بیٹھو محول اثر کرتا ہے عمل تم خود نہ کرو لیکن دیکھنے والوں کو دیکھو گئے تمہارے اندر اس کی نوست اتھی جائے گی یہاں تک کہ پھر تمہارا قدم بھی اٹھ جائے گا کہ شیطان ایک دم نہیں انسان فَدَلَّهُمَا بِغَرُور شیطان بڑا کھلاری آگی دلّا اور عدلہ قرآن نے دولہ دستمار دلّا اور عدلہ دلّا یُدلِّ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اُوْ اَدْنَا فَأَرَسَلُوا غَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دَلْوَ قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَب یوں ایک دم رسی پھینک کے پانی کو کھینشنا اور قابو کرنا اس کو کہتے ہیں ادلّا اور اسے کو آہستہ آہستہ پھسانا ایک دم نہیں پھسانا آہستہ آہستہ پھسانا کہ اسے پتا بھی نہ چلے اور ہو شکنجے میں آجائے اسے کہتے ہیں دلّا تدلّا تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے شیطان جو دھو دور سے آہستہ 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 ان کو بیلاتارا 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 آخر اس کا ہر وہ کامیاب ہو گئی بھائیو غلط صحبت غلط سوسائٹی کہ سامنے اس رب نو بھی ٹک سکتا ہے باقی کو نہیں ٹک سکتا ایسے ریت ٹک کی طرح بہ جائیں ہاتھوں سے تقوی یوں نکل جائے گا جیسے ہاتھوں سے ریت نکل جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی کے گھر میں اپنی بیٹی آئیشہ بیٹھی دی الٹے پاؤں بھاگے ابو با جی کیا ہوا کدھر جا رہا ہے بیٹی گردے الٹے پاؤں بھاگے ابو بکر اسے بڑھ کر کسی ایک ایمان ہو سکتا تو یہ قرآن کی عجب آئیت ہے جو بری سوسائٹی بری مجلس بری صحبت بڑے سے بڑے پہل کے رہ جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو تنہا کسی ماحول میں ڈال دیں گے ہمیشہ اپنے اوپر اچھوں کی صحبت اور سنگت کا سایہ رکھنا چاہئے فَإِنَا دَعْوَتَهُمْ تَحِیُتُمْ مِمْ وَرَوِئِ تو ایک ایک شخص آیا میرا جاننے والا دوست وہ رائمینڈ آیا تو اس نے موں چھپایا ہوا ایسے میں نے کہا کیا ہوا کہا جی سارے داڑھیوں والے تھے مجھے دیکھ کر اتنی شرم ہے بھے میری داڑھی کو میں نے موں چھپا لیا سارے داڑھیوں والے تو اس نے کیسے ہیں کہا تھا وہ اندر کے ضمیر نے اس کو چود ماری کہ یہ سب ایک صحیح فارم میں ہیں اور تو فارم سے نکلا ہو رہا ہے تو اس نے خود بخود اپنے موں کو شکا لیا یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو یہ قرآن کی ایک اس بڑی زبردست آیت ہے یا ویلتا لیتنی لما تخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کو خلیل نہ بھائی ادھر خلیل کہتا ہے ادھر خلیل کہتا ہے ایسا صدم آیا گا کہ اس کا نام بھول جائے گی تو اس آیت نے ہمیں ایک اچھی سنگت صحبت یہاں آ کے کیوں ہمارا جذبہ بدل جاتا ہے بڑیئر کریں گے وہ کریں گے کیونکہ ایک سوسائیٹی ملتی ایک محول ملتا ہے باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ دل میں جذبے پیدا ہوتے ہیں وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ساری سنگت بکھر جاتی ہے وہ محول بکھر جاتا ہے تو آجتہ آجتہ پھر گندی جڑی پوٹی ہیں وہ اوپر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اتقو اللہ وکونو معصا دقین نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت میں رہو تو خیر بارہ یہ بات ایسے لمبی ہوگی تو اللہ ہمیں ایک بنیاد دیتا ہے بنانے والا اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے اور قبر سے اٹھا کر جزا سزا کا نظام چلائے گا کیسا؟ ایک ذرے کے بارہ بر اچھائی بھی دیکھو گے ایک ذرے کے بارہ بر برائی بھی دیکھو گے تولہ جائے گا اور آپ کو عجب حدیث سنو سب سے پہلے کیا تولہ جائے گا؟ ایمان سب سے بڑی چیز کافر کے لئے کافر کا کوئی ترازو نہیں اس پر ایمانی کو نہیں چلو سیدھا جہنم یہ تولول ہمارے لئے ہوگا تو سب سے بڑی چیز ایمان ہے ایمان کے بعد عبادت میں نماز ہے پھر علم ہے ذکر ہے جہاد ہے حج ہے حمرہ ہے سکات ہے کیا کچھ ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ عبادت میں سب سے پہلے جس چیز کو ترازو میں تولنے کے لئے رکھا جائے گا وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا اور بیوی کا خاند سے سلوک رکھا جائے گا زوج زوج کا لفظ دونوں طرح آتا ہے مرد پر بھی آتا ہے اور بیوی پر بھی خاند پر اگر وہ اچھا ہے تو وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اگر وہ برا ہے تو گناہوں کے پلڑ میں رکھا جائے گا سب سے پہلے بھی اس چیز کو میرا اللہ تولنے والا ہے وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک اور میری بیوی کا مجھ سے سلوک ہے باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی یہ اتنا اہم رشتہ ہے اتنا نازک رشتہ ہے اتنا حساس رشتہ ہے اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے خاند بیوی کے رشتے کو باتی ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواج میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لئے خاند اور بیوی کا رشتہ بنائی کسی رشتے کے لئے سیکروں آیات نہیں چند آئیات مان باپ چند آئیات اولاد چند آئیات بین بھائی چند آئیات وراست دو رکو لیکن خاند اور بیوی کے لئے سیکروں آئیات اتار پوری پوری صورتیں ہوتا ہے کہ اس رشتے کے اندر خوشگواری کا پیدا ہونا پوری نسل کے خوشگوار ہونے کا سبب ہے اور اس رشتے میں کڑواہٹ کا پیدا ہونا پوری نسل کے لئے کانٹے بکھیر دینے والی بات اور ہمارے جانٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو بہت تباہ کیا اگر دین کا پتہ ہوتا پھر یہ بہت اچھا تھا بہت اچھا لیکن کیونکہ دین کا پتہ کوئی نہیں ہے لہٰذا ایک دوسرے کے اس میں حدود میں داخل ہوتے ہیں بغیر ویزے کے اگر ہم آئیں تو واپس نہیں کر دیتے تکڑے ملک تو ویسے ہی بند دین دیں دو سال پہلے ترکی جماعت گئے تو ویزہ تھا میرے پاس ایک پیپر میں سو گیا ایک پیپر وہ بڑے ائرپورٹ اسطنبول پر تو پوچھتے بھی نہیں ویزہ دیکھ کے تھپ چونکہ میں دونوں ائرپورٹ پر اترا وہ چھوٹا ائرپورٹ تھا اور انہیں پوری مینویخ نکالے کہا ایک پیپر میس میں نے کہا آپ کو واپس جانا ہے میں نے کہا میرا ویزہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں پیپر میس وہ پہلے مجھے بند کرنے کہ میں نے اللہ ایتھ ہوتا بچا تو انہوں کو رحم آگیا انہوں نے اسی جہاز پر مجھے بٹھا کے واپس بھیج دیا یہ تارک جمیل ایک ملک ہے اور یہ اس کی بانڈری ہے اس میں اگر آپ ویزہ کے بغیر آئیں گے نہ تو ریجکٹ ہو جائیں گے چاہے بیوی آئے گی چاہے بچے آئیں گے چاہے ماں آگی چاہے باپ آئے گا ویزہ لے کے اندر آنا پڑے گا اتنے سے بچے سے لے کر اسی سال کے بڑے تک ویزہ لے کے اندر آئیں گے تو دروازہ کھلو ہوگا اگر ویزہ کے بغیر آئیں گے دروازہ بند ہوگا دو سال کے بچے کا بھی اور اسی سال کے بڑے کا وہ ویزہ کیا ہے اس کو عزت دینا ہے اس سے محبت کرنا اس کو احترام دینا ہے اگر اولاد کے ساتھ بھی باپ ہونے والا رویہ رکھو گئے تو اولاد باغی ہو جائے گی ہمارے نا برے صغیر میں ماں باپ اپنی اولاد پہ وہ حق جیتاتے ہیں جو اللہ نے بھی نہیں رکھے تو وہ ریورس ہو جاتے ہیں پھر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جب کوئی وزیفہ دو سو زوڑی مند ہے ہی کوئی نہیں تو پہلے وزیفہ کر لیتے تو پھر ساری مند ہم اپنے بیوی خامن میں انٹر ہوتی ہے بغیر ویزے کے خامن بیوی میں انٹر ہوتا ہے بغیر ویزے کے ماں باپ اولاد کے بانٹری میں داخل ہوتے ہیں بغیر ویزے کے اولاد ماں باپ کی بانٹری میں داخل ہوتی ہے بغیر ویزے کے تو ٹڑائی ہو جاتے ہیں وہیں روک دیا جاتا ہے ویزہ ہے محبت احترام میرے نبی نے کہا اکرم اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو واپس تمہاری طرف لوٹ کے آئے گی ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے میرے نبی خود کیا کرتے تھے اکرم اولادکم خود کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے گھر ساتھ ساتھ اور حضرت فاطمہ کا آنا کوئی ہفتے بعد نہیں ہوتا تھا روز ہوتا تھا جتنی دفعہ تشریف لاتی آپ چار پائی پہ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے زمین پہ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو جاتے اور وہیں ہی کھڑے ہوتے تھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے تھے اور جا کر اپنی بچی کا ہاتھ تھامتے اور یہاں سے بوسہ لیتے پھر اسی ہاتھ کو تھامیں تھامیں آ کر پہلے فاطمہ کو چار پائی پر بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ آپ نے باپ ہو کر اور رحمت للعالمین ہو کر اور قاب قوسین او ادمہ ہو کر اور ختم الانبیاء ہو کر اپنی بچی کو یہ عزت دی اب ہم ڈنڈا بھی دھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اطاعت کرو عزت بھی نہیں دیتے محبت بھی نہیں دیتے ٹائم بھی نہیں دیتے جتنے بڑے کاروبار ہیں انہوں نے بس کوئی ٹائم نہیں انہوں نے کہا اپنے باستے ٹائم کوئی نہیں دوئے مستے کے دھلو وہ ٹائلہ ٹائم کی سودے کر دے بیٹھے اندل لیل ہوتے چکل ہوتے چکا دے اللہ بھی فٹے مو اس تیجارت دا جیتے ٹائلہ ٹائم بھی سودے کرو بیٹھے بہت امبیلس لائف ہے بڑے کاروباری لوگوں کرو کاروبار لیکن زندگی کو تو اب میں جتنے بڑے دنیا کے لوگوں سے ملاؤں سب کی ذاتی زندگی انتہائی بیکار ویران تھکی ہوئی زندگی سوائے کاروبار کے سوچے کوئی سوائے پیسے کے سوچے کوئی اسی کا تانہ بانا تانہ بانا تانہ بانا یہ کیا زندگی اور بھی دھکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا یہی تو زندگی نہیں کہ کاروبار کی ہے کرو میں کب اللہ نے کب کہا ہے کرو انسان اپنے لئے تو وقت نکالو بچوں کے لئے وقت نکالو گھر کے لئے وقت نکالو ماباپ کے لئے وقت نکالو تو بھائی و بہنوں اسلام ایک خوبصورت زندگی کا تصور دیتا ہے جزا سزا کا تصور دیتا ہے اور پوری زندگی کا ہمیں راستہ بتاتا ہے اس کا ایک عمل حج عبادات میں ایک عمل حج جس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تو ہم اللہ کی رحمتوں کے حردار بن جائیں اور سزا سے بچ جائیں اور دنیا آفیت اور عزت کے ساتھ گزرے اس کے لئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت طریقہ حیات علیہ کر آئے ہیں جس کا نام ہے اسلام جس میں کچھ عبادات ہیں اور کچھ اخلاق ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اس وقت ہم ایک عبادت کے لئے سفر کر رہے ہیں جمع ہوں ہیں مختلف جگہوں سے انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر اس پر میں بات کروں گا ابھی تھوڑا سے ایک آپ اس میں مل بیٹھنے کی اور ایک بنیادی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہماری زندگی کے ایک مقصد ہے ہم بیکار نہیں آئے ہمیں ایک لائن ملی ہے ہماری لائن آف ایکشن ہے ہمارا اوپر چیک بیلنس ہے ہمارا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اس کی رضا کو حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا آخری ٹارگٹ ہے ہماری آخری کامیابی ہے کہ جو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے مجھے آنے والے زندگی میں اپنی پکڑ سے بچا لے مجھ سے راضی ہو جائے یہ لائف کا ہر لمحہ میری زندگی آنے والی کے بننے اور بگڑنے کا ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے میری زبان سے جھوٹ نکلا وہاں بگاڑ پیدا ہو گیا سچ نکلا وہاں صدار پیدا ہو گیا میری نظر حیاء سے جھگ گئی وہاں صدار پیدا ہو گیا بے حیاء ہو کے اٹھ گئی وہاں بگاڑ پیدا ہو گیا میرا وقت گناہوں میں گزرا وہاں خرابی آ گیا میرا وقت اشائی میں گزرا وہاں صدار پیدا ہو گیا تو یہ ایک طریقہ زندگی ہے جس میں ایک خوبصورت طرز ہمیں سکھایا گیا ہے بتلایا گیا ہے اور اللہ نے حج کو سب سے آخر میں رکھا عبادات میں حج سب سے آخر میں آتی اور ہر بندگی کے پیچھے ہر بندگی کے پیچھے ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے حج کے بے شمار مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے لیشہدو منافع لہم حج کے منافع بے شمار ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ تم بے شمار نفع حاصل کرنے کے لئے اللہ کے دروار پر پہنچے ہوئے ہو تو اللہ ہمارا تعالیٰ اللہ ہمارے یہ سفر قبول فرمائے انشاءاللہ ہم مغرب کے بعد پھر دوبارہ بیٹھیں گے ابھی تھوڑا سا یہ میں نے ذہن آپ کے سامنے بات لانے کی کوشش کی کہ ہم اس دنیا میں بیکار نہیں ہیں ہماری زندگی ایک خالق کے عمر سے ہے ہماری موت اسی کے ارادے سے ہے قبر بن جانا اسی کے ارادے سے ہے اور اٹھ کر کامیابی ناکامی کا فیصلہ بھی وہی اللہ کرے گا اور ہمارے عامال پہ کرے گا اب نہ ہماری یہ بنیاد ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں نہ ہماری یہ بنیاد ہے کہ ہمارے نبی ہمیں آپ پہ چھڑا لیں ہم جو مرضی کریں میں اور آپ تو بڑے دور کے لوگ ہیں آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ تب بنت محمد انقذی نفسکی من النار اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچان فَإِنِي لَا أُغُنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شِيْتَ میرے بھرو سے بنا رہنا کہ میرا باپ نبی ہے مجھے چھڑا لے گا حالانکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی فاطمہ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں ادھر قانون بتا رہے ہیں کہ فاطمہ اپنی تیاری خود رکھنا میرے بھرو سے پنا رہے ہیں اپنی تیاری خود رکھنا میرے بھرو سے پنا رہے ہیں تو بھائی ہو میرے انبیلی زندگی کے ہر گوشے پر اپنے نور سے روشنی ڈالی ہے یا کوئی عیسی علیہ السلام کی معاشرتی زندگی ہے ہی کوئی نہیں تو گھر کی زندگی کیسے گزاریں خوش بتایں اس علیہ السلام کی کتاب موجود کوئی نہیں ان کے لئے کوئی رہبری کوئی نہیں اس علیہ السلام کی سیرت موجود کوئی نہیں ان کے لئے رہبری کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت موجود کوئی نہیں کتاب موجود کوئی نہیں اس کے لئے رہبری کوئی نہیں ہمارے نبی کی کتاب بھی موجود ہے سیرت بھی موجود زندگی کی ہر عدا محفوظ اور آپ نے جو گیارہ شادیاں کی ہیں شوق کی تھے اللہ کی قسم میرے نبی کہہ رہے ہیں جہاں شاہی تھی جہاں بیٹی تھی پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے پھر میں نے یہ قدم اٹھایا خود نہیں کیا دیکھو اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت واقعی رہی میرے نیوے نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا آپ نے کہا مالی فن نسائمن رغبتن مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں گیارہ شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے چونکہ زندگی کا دین مشکل ہے نماز کا دین تو بہت آسان ہے ہیک لوٹا پانی دا ٹائم چاہیے پتھانا لیے نماز پڑھو ٹائم میٹ چاہیے ٹھا 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 تھے اوہی لہ لیکن زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑا دین چاہیے بہت بڑا دین چاہیے ہم نے سارا فوکس عبادات پہ کیا ہوئے بہت دیندار ہے نمازی ہے دوڑی ہے پگڑی ہے بہت دیندار کبھی ہم نے فوکس نہیں کیا اخلاق کیسے معاملات کیسے سچائی کیسے بیوی سے کیا صلوق ہے بچوں کیا صلوق نوکر سے کیا صلوق ہے اب سب نوکروں والے کیا بیزت کرتے چھوٹی باتوں پہ نوکروں کو اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جو خود کھاؤ انہیں کھیلاؤ جو خود پہنو انہیں پہناؤ آپ نے کہا اپنے ملازم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کہا تو فارغ کر دو بیزت نہ کرو بیزت نہ کرو آپ نے کہا جس نے کسی مزدور سے کام لیا اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بنوں اس مزدور کا وکیل میں بنوں یہ تمہارے سارے بڑے تاجر کہتے ہیں انہوں ہیٹ رکھنا چاہیے دیں انہوں پیسے ہیٹ رکھنے چاہیے دیں کم نہیں کر دیں انہوں دبا کے رکھو ہیٹ رکھو سن لو پر وکیل اللہ دے نبی بنتے ہیں ہمانہ مردوستے کر لے بھی چاہے میرے نبی نے غربت کی زندگی گزاری جان بوچ کی گزاری اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے اللہ نے مجھے دنیا پھر آئی غریب ترین ملکوں میں گیا جہاں کوئی مفتر میں بھیجے تو کوئی نہ جائے چار کیمرون جبوتی سودان ایسے ملاوی موزمبیک اجار اجار لیکن تبلیغ کے لیے گئے تھے تو جانا ہی تھا اتنا فقر دیکھا کہ پاکستان کا فقیر مجھے مالدار نظر آئے لیکن میرے اللہ کی قسم میرے نبی ان سے بھی بڑے فقر کو دیکھ کر گئے ان کا بڑے سے بڑا فقیر چوبیس گھنٹے بعد ایک دفعہ روٹی کھا لیتا میرے نبی دو دو مہینے روٹی کا لکمہ نہیں کھاتے تھے ہوتی نہیں تھی صرف کھجور اور پانی پہ گزاراتے تھے کھجور اور پانی ایک دوبارہ آپ تشریف فرماتے تو کعب بین آجرہ آئے کہنے گا یا رسول اللہ آپ کا رنگ بدلہ ہوگا خیر ہے تو آپ نے یوں انگلی رکھی پیٹ پر کا کعب تین دن ہو گئے اس پیٹ میں ایک لکمہ داخل اپنے امت کے غریبوں کی تسلیح کے لیے کہ ان پر ظلم ہوگا زیتیاں ہوں گی طاقتور 99.9 فیصد بھول جائیں گے اللہ کی قدرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کوئی ایک آدھ ہوگا جو یاد رکھے گا اللہ ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سب سے نچلی سطح پر رکھ کر اپنے امت کے غریبوں کو تسلیح حضرت انہس فرماتے ہیں میں نے دس سال اللہ کے نبی کی خدمت کی نہ چھڑی ماری نہ تھپڑ مارا نہ ڈانٹا نہ سخت بول بولا نہ کبھی یہ فرما یہ کیوں کیا نہ کبھی یہ فرما یہ کیوں نہیں کیا ہر پہلو پر آپ دیکھو میرے نبی کیسے روشنی دار کے اگر آپ کی شوق کی شادیاں ہوتی تو پچیس سال کے آدمی چالیس سال کے عورت سے شادی کرے ایک منگنی ٹوٹی دو نکاح سے بیوہ منگنی ٹوٹنا بھی عورت کے لیے اچھا شغل نہیں ہوتا ورقب بن نوفل کے ساتھ منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ ٹیک ابو حالہ کے ساتھ شادی ہوئی ایک بیٹا ایک بیٹا ہند اور حالہ ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی ایک بیٹا بیٹے کا نام نہیں معلوم کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا ٹیک ایک منگنی ٹوٹی دو نکاح سے بیوہ ہوئے عمر چالیس سال جب عورت کی جوانی ڈھل جاتی ہے اور آپ پچیس سال کے نوجوان خوبصورت کائنات کے حسین ترین حسدی اور آپ ان سے شادی کر رہے ہیں اور پچیس سالوں کے ساتھ عمر گزری پچیس سالوں کے ساتھ گزار کے پچیس سال کے عمر گزری اور حضرت خدیجہ کے انتقال ہو اس کے بعد دس شادیاں ساری اللہ کے عمر کی شادیاں تھیں اور زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ زندگی گزارنے والا دین مشکل ہے عبادت والا دین آسان ہے اب پانچ دن تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ گے اور حج سے فارغ ہو جاؤ گے لیکن زندگی والا دین ہر لمحے اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے ہر لمحے جھکنا ہوتا ہے تب جا کے زندگی چلتی ہے گھر آباد ہوتے ہیں دلوں میں جگہ بنتی ہے بیوی پیار کرتی ہے بچے پیار کرتے ہیں نوکر پیار کرتے ہیں جانور پیار کرتے ہیں تو گھر کا دین بہت عالی شان دین جس سے معاشرہ بنتا ہے دیکھو میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے سعید بن معاص سعید بن معاص ان کے نظروں پہ ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کیا نبی ہاتھ تھے سعید اب نے کہا سعید یہ کیا ہاتھوں پہ نشان تھے کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں کھیتوں میں اپنے بچوں کے لئے حلال کماتا ہوں ہاتھوں کا یہ حال ہوتا تو اب نے ان کا ہاتھ پکڑا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور یوں بوسا لیا ہاتھ ہیلی کا اب فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے بھی جہنم حرام ہوتی اور حلال کمانے سے بھی جہنم حرام ہوتی تو میرے بھائیو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے تھوڑا 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 ہر پہلو سے میں نے آپ سے بات کی ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے ابھی کوئی حاج سے متعلق کوئی چیز کسی بھائی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ لیں پھر ہم اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں اور مغرب کے نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں کن بھائیوں کا فرض حج ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کریں جن کا فرض حج ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چولہ پندرہ سولہ سترہ انیس پیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چوبیس پیشہ مسان تیس اکتیس اب ہو